بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم رب شراخ لی صدری ویسر لی آمری واخل لقدتم مل لسانی یفقہ قولی آمین یارب العالمین سرال امران دے چھینے رکو کو آج انشاءاللہ پڑھ سوں انہا رکوان دے ویچ زکر ہوندہ پیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے بنی اسرائیل دا گرو جڑا نصارہ ہے عیسائی ہیں انہا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی دے حالات کیا ہیں انہا دی ولادت کی میں ہوئی انہا کو اللہ پاک نے کیسے کیسے موجزات اتا کی تے علماء یہود نے انہا دا انکار کی میں کی تا اور انہا دے خلاف چالاں چلیاں اے ساری تفصیلات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں ہون انہا دا جڑا رفع سماوی ہے یعنی آسمان دی طرف اٹھایا ونجنا ہے او اللہ پاک نے اتھے واضح کیتا ہے فرمایا کہ اذ قال اللہ یعیسیٰ انی متوفی اکا ورافع اکا علیہ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جڑے لے اللہ پاک نے آکھا اے عیسیٰ علیہ السلام ہون میں تو آکھو گھن گنسا چا گنسا آپنی طرف اٹھا گنسا آپنی طرف اٹھا گنسا آپنی طرف اٹھا گنسا آپنی طرف اٹھا گنسا اے لفظ متوفی متوفی کا ہین لفظ جو تو اے جڑا سارا فتنہ کادیانیتے یعنی اسلام جندر بہو وڈی درار جڑی پیدا کیتی گئی ہے اون دے چہیک بہو وڈا یعنی فتنہ جڑا ہونا کھڑا کیتا ہے او اے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان تے اٹھایا ہی نہیں گیا اور ہین لفظ دو ننے سارا پروپاگینڈا کیتا ہے اور اے یعنی جڑے لوگ عربی نہیں جان دے کیونکہ امام و ناس دا معاملہ ہی ہوں دے لیکن اے جڑا لفظ دے اندر پوری وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان تے اٹھا گی دا اور اس آیت دا مفہوم بھی ایو بیان فرمیدہ پیئے اور اس لفظ دے حوال نال اگر کیونکہ ان ٹائم کوئی نہیں سارے کھول کے لیے اسا ہی اندھو تے پوری گفتگو کروں اندھی جڑی علمی بحث ہے وہ اگر کہیں بلکہ ایسا کو چیز سمجھنی چاہی دیئے علماء کو لوئے چیز سننی چاہی دیئے کہ اندھی حقیقت کیا ہے اسا ہیتے صرف اشارہ کرے سوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اسا انہ کو توفہ کیتا ہے یعنی انہ کو پورا دا پورا چاہ گیتا ہے لفظ توفہ قرآن مجید ہے ترہی معنی اچھا استعمال ہوئے یعنی حقیقتہ نیندر واسطے بھی توفہ استعمال ہوئے نیندر بھی کیا ہے کہ اندھے خود شعوری انسانی چو لگی ویندی انسان زندہ رہاں دے لیکن وہ بھی ایک موت دی کیفیت ہمیں ہی موت دے ویچ کیا ہوندے کہ انسان دا جسم ہی تھا ہی رہاں دے اور روح قبض ہوئے دی جان نکل ہوئے دی توفہ اچھ کیا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا توفہ مکمل ہوئے یعنی انہ دی روح جان تے جسم وہ مکمل دے مکمل اٹھائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اے وضاحت اتھے بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ایسا انہ کو اٹھا گنسوں آسمان دی طرف فرمایا کہ وَمُتَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ قَفَرُوا اور تُوَاکُو پاک کرنالے ہیں انہ لوگاں کولو جنہ نے توڑا کفر کیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اے گال بیان کی تھی سمجھائی فرمایا کہ وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا قَفَوْقَ الَّذِينَ قَفَرُوا الٰ يوم القیامہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غالب کرنالے ہیں اسا انہ لوگاں کو جیڑے توالی پیروی کرے سے قیامت تک انہ لوگاں دھوتے جیڑے توالی انکار کرنالے ہیں یعنی یہ بڑی ایسی واضح گالے جہندی گواہی آج تک ڈاک صاحب موجود ہے بلکل کہ ہمیشہ یہودی جیڑے ان انکار کرنالے ہیں او مغلوب رہن اور غالب جیڑے ہیں او نصارہ رہن دنیا دے بیچ آج بھی اصلا دے دیں تھوڑا جی میں انہ دی تاریخ داوالا توقع دینا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رفع سماوی تو چھی سو سال پہلے پانچ سو ستاسی قبل مسیح ہے چھے یہودیان دے اتے حملہ کیتا آئی یروشیلم تے نبرود نے اور انہ کو لکھا کو قتل کیتا لکھا کو قیدی بنا کے وہ عراق لے گیا حضرت عزیر علیہ السلام نے انہوں کو توبہ دی دعوت لیتی توبہ کر کے واپس آئے آکے شہر کو اور حضرت عزیر علیہ السلام دا واقعہ ساں پڑھائیں سورہ بکرہ دویج انہ نے دوبارہ شہر کو عباد کیتا عباد کرن تو بعد حضرت عزیر علیہ السلام دے رفع سماوی تو بعد یعنی سن تیتی یا تری عیسوی دے ویچہ حضرت عزیر علیہ السلام کو رفع سماوی ہوئے آسمان تے اٹھا لیے گئے لیکن یہ تو چالی سال بعد یعنی سن ستر عیسوی دے ویچہ ٹائٹس رومی نے انہ دوتے حملہ کیتا ہے اور انہ دی یعنی انہ دی جڑی ہسٹری ہے انہ دو جڑی گواہی مل دی ہے بھی ہیک لاکھ وی ہزار یا ہیک لاکھ تیتری ہزار بندے انہیں ہیک ڈہیں دے ویچہ قتل کی تھے صحیح اتنا خون خرابہ کیتا اور پورا یرو شیلم تباہ کر رہتا او مابد سلمانی جڑینا دوبارہ آباد کیتا او زیر علیہ السلام دے دورے او کو بھی برباد کر رہتا اور آج تک او ڈٹھا بھی ہے انہ دی ہیک دیوار باقی ہے جائے کھو آدھن گری آوال جائے دیتے وانکے رون دیں دے دعاو مانگیں دعاو کریں دیں دیں دے تورات دی تلاوت کریں دیں دیں دے او اتھے وانکے ساری عبادت رسومات او ادا کریں لیکن وات انہ کو یعنی اتھے ہمیشہ غلبا جڑا عیسائیاں داری ہے اور انہ دے اتھے تھوڑا تاریخی طورت شروعی جیسائی جڑا ترے صدیان جڑا او بھی مار کھاندے رہے ہیں جی جی مار کھاندے رہے ہیں چوتھی صدی اسویے جوانکے جلے رومن بادشاہ کنسٹنٹین جڑا ہائی انہیں عیسائیت قبول کیتی اتھو غلبا حاصل ہوگی لیکن اس غلبے کو چلدے چلدے ہی میں سمجھو کہ جڑے لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور آئے اس وقتوی جڑے لے یارو شہلم فتح ہوئے تھے انہ نے ایگریمنٹ جڑا کیتا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنال کہ اتھے تساں عیسائیاں کو عباد یہودیوں کو عباد کہے نا دیمانڈے سو عیسائیاں نے شہر عوالے کیتا لیکن یہودیوں دے عوالے نال شرطے کا لکھوائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اوپن سٹی یعنی اس ہر واسطے برابر ہے یعنی عیسائی بھی تھے آسکتے ہیں یہودی بھی آسکتے ہیں مسلمان بھی آسکتے ہیں لیکن یہودیوں دے عوالے نال شرط موجود آئی کے اتھے جگہ نہیں خرید سکتے عباد نہیں ہو سکتے ریائش نہیں کر سکتے لیکن انہ نے مسلسل کوششاں کیتیا کہ کہیں نہ کہیں ترہا ہوتھے عبادی دہ انہ کو حق ملونجے یہ کوشش جاری رہے جاری رہے لیکن انیس سو ستا رہے چاہا کے ایک وزیر آئی برطانوی پارلیمنٹ دہ بال فورڈ انہ نے گائل کیتا اور انہیں پارلیمنٹ دے وے چو جڑہے قانون پیش کیتا انیس سو ستا رہے چینا بال فورڈ ڈیکلیریشن پاس کروائی برطانوی پارلیمنٹ چو اور یہ حق کا حاصل کر گئی دہ کیسا ہوتھے وان کے آباد ہو سکتے ہیں کیونکہ قبضہ ہو سٹا ہم انگلینڈ کر چکا ہی ہو قبضہ بھی ہو چکا ہی اور انہ کو یہ بھی پتائی اور یہ جڑے عثمانی خولفان مسلمانہ دے انہ کو وڑیاں وڑیاں رشوتاں بھی انہ دے وان دی کوشش کیتی کہ ساکو اتھے عباد تھی مرڈو لیکن حضرت عمر نہ کیتا ہویا معایدہ مسلمانہ نے انہ دے پاسداری کرنے دی کوشش کیتی اور انہ کو حق نہ ریتا وات انہ نے جڑے لے گال سمجھ کی دی کہ انہ تب برطانیوی حکومتی ساکو اے حق نہیں واہ سکتی اور جب تک خلافت دے ادارہ ختم نہ کیتا ونجھے اس وقت تک ساکتے عباد نہیں ہو سکتے ولینا سازشاں کر کے اوہ عثمانی خلافت بھی انیس سو چووی دے ویچے ختم کروا ری تھی اور اے بالفور ڈیکلیریشن پاس کروا کے انیس سو اٹھالی دے ویچے اتھے اپنا ملک اسرائیل جڑا ہے انہ وہ قائم کروا ری تا لیکن ان دے ویچ بھی کیوں کہ برطانوی کونن اصلاً اوہ عیسائیان انہ کو سپورٹ جڑی آج بھی حاصلے اوہ عیسائیان دے بنیاد دے گھڑن اے اپنی بنیاد دے کیونکہ انہ دی عبادی جڑی اوہ دیڑ کروڑ تو زیادہ ہی کوئی نہیں آج بھی کیونکہ نسلی مذہب ہے کہ آپ نے تو بہر آلین کو انہیں مذہب شامل کریں دے تے نہ ہی یہ کہیں کو جڑا ہے یہودی بنائیں دے اگر کوئی بانوی بنجے تو اوہ کو اپنا اصل یہودی نہیں سمجھیں دے ایک الاغی سٹیٹرز ہوندے تے اے ساری انہ دی تاریخ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اے عیسائی ہمیشہ انہا یہودیاں دے اٹھے غالب رہے ہیں یہودیاں دے اٹھے غلبہ انہاں ریا ہے اور انہاں دے یہ بڑی شدید تاریخ بڑی پہی ہے انہاں دے جنگان لڑائیاں بڑی خون ریزی ہوندی رہی ہے انہاں دے آپس دے ویٹھے اور یہودیاں دے اٹھے تے بہوئی برا حال رہی ہے یعنی سن ستر عیسوی دے ویٹھ جڑے لے ٹائٹس رومی نے عملہ کی تا ہے جگہ ملی ہے بلکل تیس نیس ہو گئے تے اے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ انہاں وہ لوگ غالب راسن جیڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو من نڑا لے آج بھی اسرائیل دے سپورٹ کینو کین دی وجہ تو اسرائیل قائم ہے امریکہ تو یورپ برطانی ہیں دی وجہ اور وہ سارے عیسائی ہیں اگر وہ ہاتھ چھ گنن تھے اے عربی تھے انہاں ایک جاڑی تھے نا یہ انہاں دی سپورٹ دی وجہ تو اتھیاج بیٹھے نہیں تھے آج اسرائیل قائم ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں لوگاں کو جڑے تواری پیروی کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار غالب راسن قیامت تک انہاں لوگاں دے اتے جڑے تواراں انکار کرن آلین یہودین دے اتے غالب راسن فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پیش تسا اللہ پاک دے سامنے اور میں فیصلہ کر دیسا توارے درمیان انہاں ساری گالییں تسا جڑے اختلاف کریں دے جڑی گال دی لڑائی ہے فیصلہ قیامت تل جڑے اور ثبت وڑی لڑائی ہے یہ آئی کہ حضرتیسہ علیہ السلام اللہ دے رسولن یا بیٹن جی ہے ایک تا یہ عیسائیوں دا مسئلہ یہ ہوگی ہے ہاں جی انہاں نے رسالت دا انکار کر رہی تھا انہاں نے رسول من کہ حضرتیسہ علیہ السلام اخدا دے بیٹا بنا چھوڑا جی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ دیڑا اختلاف ہے اس اختلاف دا فیصلہ ساں قیامت اللہ یاڑے کر رہی ہے اور تو سنوال کے سارے ہیں میرے کو لامنے ہیں فَأَمَّ اللَّذِينَ كَفَرُو فَأُعَزِّبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تے او لوگ جیڑے کفر دی رویش اختیار کریں دے ہیں انہاں کو عذاب دے ساں اللہ نے فرمایا کہ میں بڑا سخت دنیا وے چوی تے آخرتیں صحیح یعنی جیڑے انکار کرنا لیں کفر کرنا لیں انہاں واسطے دنیا وے چوی عذابے آخرت وے چوی عذابے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاثِرِينَ اور نہ ہو سی انہاں دا کوئی مددگار کوئی وی انہاں دا مددگار جیڑے ہیں وہ کوئی نہ ہو سی آخرت دے دے ہیں قیامت دے دے ہیں نہ ہی دنیا دے ہو سی کوئی انہاں دی مددگار کرنا لیں کوئی نہ ہو سی فرمایا کہ وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَامِلُوا الصَّالِحَاتُ جیڑے لوگ ایمان گنا سن تے عمل کرے سن نیک جی فرمایا کہ فَيُوَفِّهِمْ اُجُورَهُمْ تے اَسَا اُنَّا کُوْنَا دَا پُورا پُورا بدلہ دیسون پورا پورا عجر اللہ پاک اُنَا کُو دیسی جیڑے ایمان گنا سن عمل کرے سن نیک اے دعوت یہودیاں تے عیسائیاں واسطے بھی ہے تے سادے واسطے بھی ہے آج بھی ایسا عملی طور دے تے اسلام کو چھوڑ چکے ہیں عمل دے ویتے اسلام کو کتابیں چے لکھوئے ہیں چاند افراد چے نظر آن دے جو میں پچھلے پروگرام دے آخر اچھ ڈاکٹ صاحب نے توارے سامنے ذکر کیتا ہے کہ ریاست تے سیاست تے دین کی تے اللہ دے نبی تے ساکو پورا دین قائم کر کے دکھا کے گئے کہ ریاستی سطح تے عمل سالکی میں ہوں دے وہی اللہ دے نبی نے کر کے رکھا ہے خلفاء راشدین نے اوہیں چلا کے رکھا ہے اللہ نے فرمایا کہ دیڑے لوگ ایمان گے ناسن عمل کرے سے نیک انہ واسطے اللہ پاک دے ہاں پورا پورا بدلہ موجود ہے اللہ پاک انہ دے عمالج انہ دے عجر دے وچ کوئی کمی کوئے نہ کرے سی بھرپور انہ کو بدلہ دیتا ویسی فرمایا کہ اللہ پاک ظالمہ کو پسند نہیں کرے اچھا ڈاک صاحب ایک آل بڑی واضح قرآن مجید ہے چل اللہ پاک نے کئی جگہ مہاں بے بیان گال بیان فرمائی کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرے جیڑے لوی ظلم اور آج جیڑے معاشرے چساں جیندے پہ ہیں یہ ظالم معاشرے جیڑے یعنی ایک تے انسان دی جیڑی مادی بنیادی حقوق ہیں وہ بھی نہیں ہے دیندہ اور جیڑے روحانی حقوق ہیں جیڑے یعنی سب توڑا پردہ تے یہ معاشرہ مانگی ہے انسان تے راب دے درمیان بیلکل جی اندھی آخرت دے درمیان جیڑے کہ انسان دی نگاہ جڑی ہے وہ آخرت دے ویندی نہیں بیلکل مادی مسائل اتنے جیڑے اتنے جنجٹ ہیں ان کے انسان آخرت دے بارے چل اللہ دے بارے سوچ ہی نہیں سکتا جیڑے لو جا اگر کوئی انہ سارے جنجٹ ہیں تو نکل کے والوی پہنچ ہو جنجے اللہ دن یاد کرنا شروع کر دے وے نماز پڑے لو جا اکمات کر رہے ہوتے یار دوستی تانے مارنا شروع کر دے خاندان علی تانے مارنا شروع کر دے جیڑے بیلکل وہ معاشرے دا پریشر آمنا شروع ہو جیڑے اولٹا پریشر شروع ہو جیڑے بیلکل اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک ظالمہ کو پسند نہیں کریں دا فرمایا ذالک نتلوہ علیکہ منالآیات وَذِكْرِ الْحَكِيمِ اے تِعَسَان تو آکو پڑھ کے سنائیں دے پہیں آیاتِ الٰہیہ اے اللہ دی آیات ان جڑیاں تو آکو پڑھ کے سنائیں دے پہیں اور اے پر حکمت یاد دہانی ہے اے حکمت دنال بری ہوئی بڑی دانائی دنال اللہ پاک نے اے ساریاں گال ہی سارے سامنے رکیاں کہ اللہ پاک نے وہی نازل کیتی ہے ہون اللہ پاک نے وہ سارے جڑے گال چل دی پہی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ہون دا ایک جڑا نچوڑ ہے نتیجہ ہے وہ بیان فرمایا ویندہ بی فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام دی مثال اللہ تعالی نے نزدیک آدم دیت رہا ہے جی وہ جواب ہے عیسائیٰ نو جڑے آدم بی بغیر باب دے پیدا ہوئے تو انہ مطلب ہے اللہ دے بیٹے ہاں جی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی دے نزدیک تے عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم دیت رہا ہے جی کہ جی میں آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے ناو نا دے والدہ نا والدہ ہے جی اوہ وال زیادہ حق دار ان بیٹاں اگر بیٹا بننا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام زیادہ حق دار اللہ نے فرمایا کہ ان نہیں اے تے اللہ دے اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کی میں پیدا فرمایا دا ہے اے اون دی شان ہے جی تو آدھا تو آدھا ذمہ دار یہ ہے کہ اللہ دے حکم کو منو اللہ دی فرما برداری کرو اللہ دی گال کو منو جی اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت آدم علیہ السلام دے مثال برابر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بن باپ دے پیدا فرما دیتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آپ نے امر کن فیقون نال پیدا فرما دیتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جڑا باپ دی طرف تو جڑی کمی ہے وہ اللہ پاک نے امر کن تو پیدا کی تی ہے نا اور فرمایا کہ خلقہو من تراب سم قال لہو کن فیقون اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو جڑے لے اللہ پاک نے مٹی تو پیدا کر گی تا تیب والا فرمایا کن فیقون وہ ہو گئے اللہ پاک دیتے اے شاہ نے اس طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیتا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اونے پیدا فرما دیتا اے کوئی الویت اللہ پاک دی ذات داخل ہون دا یا اللہ دی اولاد ہون دی کوئی خاصیت نہیں ہے بلکل الٹا آسان ہے یعنی پیدا کرنا حضرت عیسیٰ دی پدائش نوڑکو زیادہ آسان ہے حضرت آدم دی نسبہ جائے ایمن اما حوا دی نسبہ جی جی بلکل ہمیں اور اندھی مثال اللہ پاک نے ذکریہ علیہ السلام دی وی لے دی تھی کہ پوری زندگی میاں بیوی بانج رہے یعنی انہوں کو کوئی اولاد کہنی اللہ پاک نے دی تھی اور بلکل بڑا پہ دی عمر اچوان کی اللہ پاک نے اولاد دی تھی تے اختیار اللہ پاک دے اللہ نے فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکن فلا تکن من الممترین اے تا حق ہے تو آلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رب دی طرف تو ہرگز تساں شک کرنا لے جو نہ ہوئے بھے صحیح اے تے حق گالی وے پکی گالی وے سچی گالی وے اندھے چل اللہ پاک نے فرمایا شک نہ کرائے بھے یعنی متہ تساں ہی سوچان لگو اور اے اصل چاں دعوت لیتی ویندی پہ یہ عیسائیہ کو کہ تُو ساں اللہ پاک دی گالش حق نہیں کرنا اللہ نے دے دی گال بیان فرمایے بالکل حق تے سچے فرمایا کہ فَمَنْ حَاجَكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ تے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے وطوی اس ماملے تو آرے نال حجت بازی کرن تو آرے نال جگڑا کرن حجت بازی کرن دلیل بازی کرن اس تو بعد کے بالکل واضح تے صحیح علم آ چکے یعنی اس تو واضح گال کےڑی ہو سی اللہ پاک نے خود وحی دے ذریعے گالیں کھول کے بیان کر رہی تی ہیں اللہ نے فرمایا کہ علم یعنی یہ قرآن آ چکے وحی نازل ہو چکی ہے گال بالکل کھل گئی ہے اے واضح ہو گئی یہ گال تے اس تو بعد بھی توارے نال جگڑا کرن تے والا اللہ پاک نے فرمایا کہ اِنَّا کو مُبَحْلِ دی دعوت دے ہو اے اصل پس منظر اچ واقع ہے اے نجران دے جڑا وفد آیا ہے ستر اُنہ دے لوگ آیا ہے اُنہ دے بڑے سرکردہ لوگ سردار لوگ بھی ہیں عالم بھی اُنہ دے وچ بڑے اچھل یعنی اُنہ دے جڑا ٹاپ دے عالمان اُنہ دے جڑا آیا ہے کئی جاڑے اُن مدینے چھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال گفت و شنید ہون دی رہی گالیں باتیں ہونی رہی ہیں اُنہ دے گال بلکل سمجھ آ گئی سمجھ گئے واضح ہو گئی گال اِس تو بعد بھی اُن منن کو تیار کہنے جڑے لے اُن منن کو تیار نہ تہتے والا اللہ پاک نے وحید دریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اُنہ دے دعوت لے اے اے او ٹائم ہون دے کہ جڑے لے حق بلکل واضح ہو بنجے اُن دے کوئی بھام کوئی شک کوئی ذرہ برابر بھی کوئی کمزوری نہ رہی ہوئے اُس تو بعد گال آن دیئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو ساں اگر اے سمجھیں دے ہو کہ ساری گال ٹھیک کوئی نہیں تواری گال سچی ہے تو والا تُو ساں آؤ ایک میدان اچھ کٹھے ہونے اللہ کو لدعا کرنے کہ جڑا حق تے او بچ بنجے جڑا جھوٹا ہے ان دے اللہ دلانتو بنجے اے گال جڑے لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ دے سامنے رکھی تے انہ دے دو سبت وڈے آلے من ایک دنا ابو حارسہ تے دو جیدنا ہے الکمہ انہ نے آکھا کہ دیکھو اگر نبی دی بدعا دی زد چسا آگئے نا اے گال تے سارے ہوتے واضح ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اگر اسا اللہ دی اس پھٹکار چاہ گئے تے ان دا اثر جڑے سارے نسلہ تک ویسی ہوئے لہذا انہاں اس گال دا سامنے نہیں کیتا اندہ ذکرے جڑی اس آیت چاہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے فرمایا فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوْ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کو آکھ دےو کہ آؤ تُساوی سار گنو اپنے بیٹے ہیں کو اور اَساوی سار گننے اپنے بیٹے ہیں کو وَنِسَانَا وَنِسَاوْ نِسَاکُمْ اور تُساوی سار گنو اپنیاں عورتاں کو اَساوی سارے نے اپنیاں خواتین کو عورتاں کو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تُساوی آوے نیو اَساوی آوے نیو اَساوی آوے نیو سُمَّنَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ الْقَاضِبِينَ وَأَسَانَا سارے مل کے دعا کروں کہ لانت کرے اللہ اندھے اتھے جڑا جھوٹا ہے اللہ پاک اندھے اتھے لانت کرنے میں جھوٹا ہے اے جڑے لے دعوت سامنے رکھی تھے والا انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیتا بلکہ وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے اے مبالدہ سامنے بلکل نہیں کیتا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اِنَّا حَازَ لَهُوَ الْقَاسَسُ الْحَقِّ ساری اللہ پاک نے قصہ بیان فرمایا ہے اے بلکل حق ہے بلکل پکی سچی تٹھ بلکل ٹھیک گال ہے اندھے کوئی شک و شبہ ابحام کوئی نہیں اور ہی سورہ مبارکہ دے آغاز چا سنجڑے لے تمہیدی آیات پڑھ دے پیاسے اُتھے اللہ پاک نے آیاتِ محکمات تے آیاتِ متشابہات دی وضاحت فرمایا کہ دیڑے لوگ آج بھی فتنہ اٹھاونا چاہدیں کہ ایک چیز امت دے اندر بلکل متفق کا لے چلی آنڈی بھئی ہے جو امت دا کوئی فرقہ کوئی مسلک اختلاف نہیں رکھتا کوئی بندہ کھڑا ہو کے ایک نمی گال لے کے آنڈے تے آدھے اے گال محکو سمجھائیے اور اُنا متشابہات دے وچو کوئی گال لے کے آنڈے تے اے لازمی اتھو اندازہ کار گننا چاہی دے کہ اے فتنہ اٹھاونا لے گالے اور خاص طورتے ہی رفعہ سماوی دے اتھے لوگاں نے بڑے بڑے فتنے اٹھائیں لوگاں کو بڑی بڑی گمراہی جڑا ہے وہ مبتلا کر رہتا ہے تے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک قصہ اے واقعات اللہ پاک نے تو اکو بلکل حق دے نال دسارتن بیان کر رہتن وَمَا مِنْ اِلَاہِنْ اِلَّا اللَّهِ اور دیکھو نئی کوئی مابود تو آدھا اللہ دے سیوار اے وی گال بلکل حق ہے کہ مطا تُسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بڑائی و دے ہو عیسائیوں کو اصل اے گال سمجھائی ہوئے کہ اوہی خدا اوہی خدا دے بیٹین اللہ نے فرمایا کہ الہ تواڑا اللہ ہے مابود تواڑا ہوئے خدا تواڑا ہوئے اے تُسان جو کجوی کیتی کھڑے اللہ پاک دے نال شرک ہے اللہ دی اولاد اللہ دی ذات تُسان شرک کر رہی تھے اللہ دی شان تے ہیں جہاں کو سورہ اخلاص ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ دی شان ہے کہ نہ وہ کہیں چو پیدا ہوئے کہ نہ کوئی اندھے چو پیدا ہوئے جہاں اوہ تے اس شان دا مالے کے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ یقیناً اللہ تعالی ہی زبردست اور کمال حکمت آلہ ہے جہاں اندھے حکمت کمال ہے اور اندھے دانائی کمال ہے انہیں دیکھو نا کیمیں حضرت مریم سلام علیہ دی ولادت ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام رسول بان کے آئے کیسی کیسی نشانیاں لیتی ہیں اندھے حکمت اندھے دانائی کو اساں جان دے نہیں والنہ دا رفع سماوی ہے والنہ دا زمین تے آمنہ ہے یہ ساریاں حکمتاں انسان جیڑے لے اقل دے پیمانے تے پر کھیندے تے والو ٹھوکر کھان دے یہ تے ایک گال صاف ہے کہ بس اللہ تعالی دی دسی ہوئی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی ہوئی گال دو تے ساکو آمنہ تے صدق نہ آکھنا چاہیے جیہ کہ اساں ہی کو آمین کرینے ہیں منینے ہیں تے ہی اندھی تصدیق کرینے ہیں جیہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ دیکھو وَاتْ اَگَرْ اے مُو مُوڑ گِنن تے وَاتْ اللہ تعالیٰ تے بہو اچھی طرح جانا لائے فسادیوں کو جیہ جیہے زمین اچھ فساد مچا منا لین اور اس عیسائیت دی وجہ دو دنیا دے ویچ کتنا وڈا فساد پھیل ہے یعنی اس عقیدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا بیٹا بنا من دی وجہ دو پوری انسانیت کتنی وڈی گمراہیت پائی ہے بیلکل اندازات دجالیت جیہا دور گزردہ بھی ہے یہ مزید جی میں وقت گزردہ ویسی اندہ ساکو احساس ہو سی کہ کتنی وڈی گمراہی اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑے لوگ اس حقیقت تم مو موڑے ہیں ہاں جی وقت انئی ہو جائیں فسادیاں کو اللہ پاک بسند نہیں کریں دا اللہ پاک نے فرمایا کہ تُساں بھی آپنا چہرہ جڑا ہے تُساں بھی انہا کو دفع کرو چھوڑ دے وقت اللہ جانے تھے حضور نے تسلی دیتی کیونکہ حضور بہو چاندیان کے جڑے عیسائی ہیں ایمان گنہ کیونکہ نجاشی جڑا ہے بادشاہ او بھی عیسائی آئی تو او بڑی جلتی اسلام قبول کر گی اس وجہ تُو ڈوجہ جڑا علاقہ آئی نجران دا آئی رومان ایمپائر آئی او کیسر بھی جڑا آئی انہیں بھی دیکھو دلی طور تے او بھی بوجھگی آئی او بھی حضور نال ایمان کے صحت تک لیا آئی لیکن او آپ نے درباریاں دا پریشر آئی وزیران دا جنرلان دا فوج دا او انہو برداشت نہ کر سکا او اس وجہ دا اگر میں بادشاہ تو انہو ہٹا دے سن اگر میں اسلام کو اس وجہ تو انہیں نہ قبول کی لہذا جڑا ہے اے مسئلے اس وجہ تو ہوئے اے گال اتھے مکمل ہو گئی سادھا جڑا دوجہ حصہ آئی پہلا حصہ سرال امران دا اکتی آیا تن دوجہ حصہ بدتی آیا تن اتھے او دوجہ حصہ بھی مکمل ہو گیا یعنی او بنی اسرائیل دے نسارہ دے نال جڑا خطاب ایو مکمل ہو گئے اگلے حصہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چاہ سوں دے والسطویں رکود اگال کو شروع کرے سوں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سا کو اپنے کلام دی اپنے دین دی سمجھ اتا کرے عمل دی توفیق دے وے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی سامین و حاضرین تو ساچ دا پروگرام چھے مارکو سولے آل امران دستونا تے اندے جڑا ہے حضرت عیسیٰ دی بارے چھے بیان کیتا گیا ہے کہ کس طریقے نال انہوں اسمان تے اٹھایا گیا تے کس طریقے نال انہوں دوبارہ اس دنیا چھے آمن ہے تے او جڑے دلائل دیتے گئے عیسائیہ نو کیونکہ اللہ دا بیٹا منے دن کہ اس وجہ تو کہ او انہوں دا باپ کہنے ہی بغیر باپ تو پیدا ہویا جڑے موجزے انہوں دیتے گئے او طاقتور موجزے او ہن کے جڑے لوگ نارم علیہ السلام ہی سمجھینے کہ اللہ دا اختیار ہے تے اللہ جڑا ہے اپنے نبیہ نو یہ جے اختیار ہی رہے دن اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھے پیارے آقا نو دیکھو چان نو ڈو ٹکڑے کر دیتا ٹائم نو پچھا کر دیتا اور بہت سارے موجزے جانور بولن پہ گئے جانورانزی زبان سمجھانے لگے انہوں نے ایک عام بندیدہ تا نہیں ہے زہرے گالے جڑے رسول ہوندن نبی ہوندن وار رسول ہوندن اے بھی گالوے چاہیے کہ رسول دا درجہ اٹھتے رسول کلو زیادہ جڑا ہے او طاقت بھی ہوندی ہے زیادہ پیغام بھی ہوندہ ہے شریعت بھی ہوندی ہوندے کلو او ساری چیزیں ہیں تے اے موجزے ہر نبی نو مختلف دیتے گئے ہیں تے حضرت عیسیٰ نو بھی دیتے گئے ہیں او زمانے دے عصاب نال لیکن اوندہ اے مطلب نہیں کہ او نبی تو رسول تو اٹھ کے جڑے اللہ دے بیٹے ہو گئے تے جڑا والدہ جڑا دلیل انہ دی ہائی کہ جی بغیر باپ دے پیدا ہوندہ اندھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن اچ جڑا ہے انہیں مقابل اچ دلیل دیتی ہے تو ہر اکل ماند بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ بغیر باپ دے پیدا ہوندہ تو اتھے جڑا ہے بیٹا ہو سکتا ہے حضرت آدم کیوں نہیں اما ہوا کیوں نہیں انہوں تو زیادہ مشکل پراسس تو ہوئے یعنی کہ بغیر باپ بغیر ماں تو جڑے پیدا ہوئے انہوں دے جڑا ہے او کیوں ہی ہو گیا انہوں بھی والمنوں اتھے عیسائی چوپو ہیں وال آخری حجت تمام جی بیٹا ہے بندہ جگڑا مقامان کیتے ساری دلیلہ ہیک پاسے راکھنے ہوتے آو انجوں او گال کیتی گئی مبیلے دی کہ آو چلو تسا سمجھیں دے والی ساری دلیلہ تو بات ہی نہیں میں منہیں دے تو آو اگر تولے دل سچائی ہے تو سا واقعی سمجھیں دے اپنے آپنو سچے تو آو دعا کرنے اپنے اولادہ آل سمجھے اندیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنوں لے کے گئے حضرت علی رضی اللہ حضرت فاطمہ امام حسن تے حسین وہ مشہور واقعہ ہے کہ او اپنے اہل بیعت دے تو انہوں نے لے کے گئے تو انہوں نے جڑھا کہ جی یہ سارے آن دے پین تو او جڑھا ہے وہ چھوڑ کے میدان بھاج گئے کیونکہ دلیلہ تو پہلے بھی دل لے تھوڑا جی انہوں نے منی تکھڑے ہیں لیکن وہ ظاہر نہ ان کریں دے پیدا جیلے انہوں نے جڑھا اے ہے تو او وال جڑھا ہے انہوں نے آکھا کہ اے تول سارے کتے جڑھے وڈے انہوں نے آلے من انہوں نے آکھا اے ساری ساری آن وڈالی نسلہ تک تباہی پھیر ویسی اگر اس نبی نے جڑھا اس طرح دی بات دعا کر دیتی تو اس وجہ تو وہ بھجے تو اس تو ثابت ہو گیا کہ اندر اندری وہ مان چکے ہیں کہ حضور سچے نبی ہیں لیکن آپ نے جڑھے دنیاوی کام ہیں دنیاوی سہولتہ ہیں دنیاوی مرتبہ ہیں اندھی وجہ تو انہوں نے اے قبول نہ کیتا یہ چیز سہولتہ پینجڑا روم دا بادشاہ آئی کیسر وہ بھی دلو دلو من چکائی لیکن انہیں بھی اپنے دنیاوی مرتبے دی وجہ تو اپنے جڑھے بادشاہ دا رو بے بادشاہ دے آئی چیز اندھی وجہ تو انہیں بھی قبول نہ کیتا اس وجہ تو آپ نے دنیا دے چاندہ ٹکیاں کیتے اپنی آخرت بگاڑ لئی اندھے مقابلہ چنے جاشی نو دیکھ لو اور انہیں اس ٹیم اسلام قبول کیتا تے اپنی دنیا آخرت دوں میں سوار گیا تے ہون اس دنال جڑھے تو اندھے کو اجازت چاہ سوں پروگرام دا بات ختم ہو دا پیئے بس ایہ دعا کرے سوں ایہ تو اندھے کو آکسوں منت کرے سوں کہ جتنا ہو سکے اپنے اندھر اسلام دوتے عمل کرو جتنی آیتاں جتنا علم تاہرے تک پہنچ سکے ان دوتے عمل کرو سوا منگو کہ اللہ تعالیٰ نو نیک کی دی زیادہ زیادہ ہدایت تفیق دے ہون اجازت چاہ سوں اللہ حافظ اللہ نگے پا